اسلام علیکم سامین آج ہم آپ کو بتائیں گے فٹبول ورلڈ کپ کا افتتا کرنے والے غانم المفتہ کون ہیں غانم المفتہ پانچ مئیس اندوہزار دو کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڈ کی ہڈی کا زیرین حصہ نشو نمہ نہیں پاسکتا افتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا اور آخر سکول میں وہ بلاخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں معذوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے قطر آتے تھے غانم المفتہ قطر کے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں اور غریصہ آئسکریم نامی کمپنی کے بھی مالک ہیں جس کی قطر میں چھے شاخیں اور ساٹھ کے قریب ورکر کام کرتے ہیں غانم نے اپنے خاندان کی سپورٹ سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فانڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویلچئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے غانم المفتہ سن 2017 میں ویلچئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سادت حاصل کر چکے ہیں وہ زمانہ طالب علمی میں دستانے پہن کر فٹبال کھیلا کرتے تھے فٹبال کے علاوہ وہ غدہ خوری بھی کرتے ہیں آج کاری غانم المفتہ نے ورلڈ کپ کا افتتا کیا اور تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا قطر نے ایک معذور کاری سے افتتا کروا کر دنیا بھر کے معذور افراد کے حوصلے بلند کر کے پوری دنیا کو انسانیت کا درس دے کر اپنی ترجیحات واضح کر دی موسیقی